لاہور اور اسلامباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے زلزلے کی شدت ٹریکٹر سکیل پر پانچ آشاریا پانچ ریکارڈ کی گئی مرکز بننو سے بیس کلومیٹر شمال اور گہرائی بارہ کلومیٹر تھی امریکہ کا ایران جوہری معاہدے سے علیت کی کا احلان امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران ریاستی دہشتگردی کی سرپرستی کرتا ہے ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ ایران کا وعدہ جھوٹا تھا ایران نیوکلئر ڈیل یک طرفہ تھی معاہدے کو جاری رکھا تو ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو جائے گی امریکی صدر کا ایران پر دوبارہ پابندیاں آئیت کرنے کا فیصلہ ایرانی صدر حسن روحانی امریکی اعلان پر برہم کہتے ہیں امریکی صدر نے عالمی معاہدوں کے خلاف پرزی کی فیصلہ غیر قانونی ہے امریکی اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کر رہا یورپی یونین کا ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ جاری رکھنے کا اعلان سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ امریکی صدر کا اکتاب بائیس سے تشریح ہے ایران سے جوہری دین جاری رکھی جائے فرانس جرمنی برطانیہ کا صدر ٹرام کے فیصلے پر اظہار افسوس سعودی عرب اور اسرائیل کا خیر مقدم احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی پینامہ ٹرائل میں توسیق کی درخواست سماعت کے لیے مقرر چیف جسس ساکیب نیسار نے سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا جسس سیکھ شیخ عظمت سعید کی سربراہی میں دو رکنی بینچ آج سماعت کرے گا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی حکیم سعید گراؤن میں جلسہ کرنے سے دستبردار سعید غانی کہتے ہیں بارہ مائی کو باغے قائد میں جلسہ کریں گے ملاول بھٹو کی کپتان کو حکیم سعید گراؤن میں جلسہ کرنے کی پیشکش تحریک انصاف نے چیرمن پیپلز پارٹی کی آفر رد کر دی علا دین پاک سے متصل گراؤن میں جلسہ کرنے کا اعلان جنوبی پنجاب صوبہ مہاز کا تحریک انصاف میں زم ہونے کا فیصلہ پندرہ لیگی اراکین قومی اور صوبائی اسمڈی آج پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے پیپلز پارٹی کے رہنما جعوید بڑائد چادری شفیق بھی پی ٹی آئی میں شامل انتقابات کے لیے الیکشن کمیشن نے پولنگ کی تاریخ تجویز کرنا شروع کر دی ذرائع کے مطابق عام انتقابات جولائی کے آخری ہفتے میں کرائے جائیں گے پولنگ پتیس یا چھبیس جولائی کو کرائے جائے گی چند اناصر ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ملکی قوانین پر عمل درامت سب کی ذمہ داری ہے آئینی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے پاک فاج ملک کا دفاع کرے گی آرمی چیف کا کوئٹا کی مختلف جامعات کے طلبات سے خطاب سپاہ سالہ نے پاکہ پانچ سرحد پر بلوچ پنچ پائی کے مقام پر آئینی بار کا کام کا افتتاہ کر دیا کوئٹا میں نرس کیمپس کا بھی افتتاہ آرمی چیف نے پانچ سال سے زیرے دیواز سیف سٹی منصوبے کا سنگے بنیاد بھی رکھ دیا مقبوضہ کشمین میں بھارتی ظلم و بربریت کی انتہا بھارتی فاج کی فارنگ سے زخمی ہونے والا سترہ سالہ ناجوان دم توڑ گیا وادی میں مستلسل تیسے روز شٹر ڈاؤن ہر تا الہوریت رانوما گھروں میں نظر بند مقبوضہ وادی میں بھارتی جاریت پر پاکستان کا شدید رد عمل ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ نہتے کشمیروں پر مظالم کی شدید مضمت کرتے ہیں آر لاہور میں پاکستان سوپر کبرڈی لیگ آبو تاپ سے جاری کشمیر فیصل آباد گجرات اور ساہیوال کی ٹیم انڈس سیویں فائنل میں جگہ بنا لی سیویں فائنل میں کشمیر جانباز کا مقابلہ گجرات وارئرس سے ہوگا ساہیوال بلز کی ٹیم فیصل آباد شیر دل سے ٹکرائے گی موسیقی